بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ایٹر فیملی آج میں آپ سب کے ساتھ بہت عالی قسم کا اور بہت زیادہ مزے دار ایک کری کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اسے میں نے بہت ہی ایزی طریقے سے بنایا ہے اور یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے آپ اسے کسی کے ساتھ بھی کھائیے چاول روٹی نان بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے تو چلیے وٹا وٹ سے ویڈیو سٹارٹ کریں اسے پہلے ہمیں ابلے وے انڈے کو فرائی کرنا ہوگا اس کے لئے میں نے پین میں لے لیا ہے سرسو تیل آپ کو ہی سا بھی تیل لے سکتے ہیں جس میں بھی آپ کو کھانا بنانا ہو اور اس طریقے سے ابلے وے انڈے میں ہم چاکو کی ہلپ سے چھہت کریں گے جس سے کہ جب ہم اسے کوک کریں تو ہمارا جو گریوی ہے جو مسالہ ہے وہ انڈے کے اندر تک جائے گا اور اگ نہ فٹتے بھی نہیں ہے اس طریقے سے فرائی کرنے سے تو اس طریقے سے انڈے میں ہم چھہت کریں گے چاکو کی ہلپ سے اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے تو ایک ایک کر کے سارے انڈے میں ہم کر لیں گے چھہت اور اسے اوئل میں ڈالتے جائیں گے اور میں نے آپ پر سیون انڈے لیا ہے اب جتنے بھی آپ کو بنانے آپ اتنے لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر سے ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہی ایٹ کریں گے ہم اس پہ نمک اور اچھے سمی سے اس طریقے سے پین کو ہلاتے ہوئے مکس کر دیں گے جس سے کی خلدی نمک مرس جو ہے وہ انڈے کے ہر طرف اچھے سے لگ جائے گا ایسا کرنے سے انڈا جو ہے وہ بلکل فیکا نہیں لگتا جب ہم اسے کھاتے ہیں تو ساتھی زیادہ اس پہ بہت ہی پیارا سا کلر آتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو انڈے کو فرائی کرنا ہے جب تک اس پہ اچھا سا براؤن کلر نہیں آجاتا اب ہم گیس کا فلیم بند کریں گے اور انڈے کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں نکال کر اب پھر سے ہم گریوی کے لیے کڑھائی میں تیل ایٹ کریں گے میں نے پھر سے سرسو تیلی لیا ہے اس کے بعد اس میں جائیں گے کچھ کھڑے گرم مسالے میں نے لیا ہے چھوٹی الائچی کالی مشکے دانے تیش پتہ ایک چھوڑا چمت زیرہ تین لاؤنگ اور ایک انچ کا ٹکڑا دالچینی کا اسے ہم آئل میں ایٹ کریں گے جیسے ہی تیل گرم ہو چاہے گا اسے ہلکا سا فرائی کریں گے ٹوینٹی ٹھرٹی سیکنڈ کے لیے جسے کی آئل میں گرم مسالوں کا جو اچھا سا ارومہ ہے وہ آ چاہے اور سارے انگریڈینٹس کے لیے آپ کو نیچے دسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو وہاں ضرور چیک کر لیجے گا گرم مسالے کو ہلکا سا سوٹے کرنے کے بعد تیل میں ہم اس میں ایٹ کریں گے سلائس کے آوہ پیاس تو یہ ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاس لیا ہے اسے ہم سلائس کر کے اس میں ڈال دیں گے اور پیاس کو ہمیں یہاں پر گولڈن براؤن کرنا ہے آپ کو لگتا ہے مطلب کی بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے پیاس کو گولڈن براؤن کرنا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے چھوڑ دے ورنہ پیاس جو ہے نا وہ کہیں زیادہ ڈالک براؤن ہو جائیں گے کہیں وائٹ رہ جائیں گے تو آپ اس طریقے سے چلاتے ہوئے سے لائٹ براؤن کر لیں تو یہاں پر یہ دیکھیں پیاس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے لائٹ براؤن ہو گیا ہے پیاس یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ تو یہاں پر میں اس میں دو چمچ ایٹ کر دی ہوں ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ سٹر کر لیں پیاس کا پیسٹ آپ کو لائٹ بھویکنے پر 30 سے 4 منٹ ادرک لیسن کا پیسٹ اب اس میں آٹ کریں گے پیاس کا پیسٹ تو یہ ایک میڈیم سائز کے پیاسٹ ہے کہ اسے بھی ہم ڈال کے بھویکنے پیسٹ آپ نے دیکھ سکتے ہیں پیاس کیا ہے وہ کافی وائٹ وائٹ دیکھ رہا ہے میں اسے تب تک بھویکنے پیسٹ جب تک یہ تھوڑا سا براؤن نہیں ہو جاتا گیس کا فلیم آپ کو لائٹ بھی رکھنا ہے وہ اچھے سے بھونتے ہیں اور جو گریوی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ میزنگ آتا ہے اور زیادہ اچھا آتا ہے تو آپ لوگ فلیم پر ہمیشہ مسالوں کو بھونا کریں تو یہ دیکھیں لوگ فلیم پر میں نے اسے بھونایا کور کر کے بیچ بیچ میں میں نے اسے تین سے چار بار چلایا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر پہلے وائٹ تھا مطلب تھوڑا پنکش تھا پیاز کا کلر اور ابھی یہاں پر یہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے ایسے ہی آپ کو پیاز کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اور کلر میں یہ لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو پیاز کو اچھے سے بھوننا ہے اور گیس کا فلیم آپ کو بلکل لو پر رکھنا ہے اور اب جب پیاز اچھے سے بھون گیا ہے لائٹ براؤن ہو گیا ہے تب یہاں پر ہم باقی کی چیزیں اور مسالے اٹ کریں گے تو سب سے پہلے اس میں اٹ کریں گے ٹمیٹو پیوری یہ دو میڈیم سیس کے ٹماتر کو کٹ کے میں نے مکسر میں پیس لیا ہے اور اسے ڈال کر ہم مکس کر لیں گے پہلے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ہم اٹ کریں گے سوکھے مسالے تو سب سے پہلے اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاؤڈر لارمش پاؤڈر اٹ کریں گے ون ٹی سپون یا پھر آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تیکھا ایک چمچ اٹ کریں گے اس میں ہم دھنیا پاؤڈر ہاف ٹی سپون اٹ کریں گے بھونا زیرا پاؤڈر اور ون ٹی سپون اٹ کریں گے کالی مشکہ پاؤڈر اور میں نے آپ پر ہاف ٹی سپون اٹ کیا ہے کشمیری ریڈ چلی پاؤڈر کلر کے لیے اور نمک اٹ کر دیں گے ہم ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک ٹیسٹ کر کے بعد میں بھی آپ اپنے ٹیسٹ کیس آپ سے نمک اٹ کر دیں سارے مسالوں کو ٹماٹر کے ساتھ پیاس کے ساتھ ہم اچھے سے مکس کریں گے پھر سے کور کر کے بھونیں گے جب تک کہ اس میں سے تیل الگ نہیں ہو جاتا کیونکہ میں نے آپ پر مسالوں کو لو فلم پر بھوننا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے آپ کو بھوننا ہے جب تک کہ جو تیل ہے وہ اوپر اوپر اچھے سے آنے ہی جاتا مسال اچھے سے بھوننے ہی جاتا اچھے سے خوشپون ہی آنے رکھتے ہیں مسالے کی دیکھئے تیل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالوں میں سے الگ ہو گیا ہے تو اب ہم گریو ساکر کنگیے گریوی کے لیے اگر آپ کو گریوی غرید چاہیئے تاپ پانی کم کتے ہیں لوگgagey کے ساتھ کرنا ہے پہچھ سے چاوال کے ساتھ میں کا شبک ہو گیا پائنپigi کا پانی کریں گے جو زیادہ اٹھ کریں گے ج food ph早کہ ملے گھرہ predictive پانی اس کے بعد اس میں جائے گا تین سے چار ہری ملت جسے میں نے بے سے سلٹ کر لیا ہے تینوں چیزوں کو ایڈ کر کے ہم ایک بار اچھے سے مکس کریں گے اور ساری چیزیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے فرائی کے وے انڈے جو ہم نے ابلے وے انڈے کو فرائی کیا تھا سٹارٹنگ میں وہ یہاں پر ایڈ کریں گے اور اس ٹائم پر بھی آپ کو گیس کا فلم لو پر رکھنا ہے میڈیم یا پھر ہائی پر نہیں کرنا ہے تو سارے انڈے یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد پھر سے ہم اسے کور کر کے کوک کریں گے جب تک کی آئل جو ہے وہ اوپر اوپر نہیں آ جاتا چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ اسے کور کر کے لو فلم پر کوک کریے گا جو دیکھ کہ میں نے اسے لو فلم پر ہی پکایا ہے لو فلم پر پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے کوک کیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی آئل جو ہے وہ پورا اوپر اوپر آ گیا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم پر اس کی تو اب ہم گیس کا فلم بند کر دیں گے لاسٹ میں اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا باری کٹا واہرہ دھنیا اور بس یہ گرما گرم آپ اسے سرف کریں روٹی نانگ چاول کسی کے ساتھ بھی یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ ایک بار اس سیم ریسیپی کو فالو کر کے ضرور ٹرائی کریں گے ترسٹ می آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور اگر آپ اسے ٹرائی کرتے ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ملتے ہیں ایک اور نہیں ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ